دوستو ہم آج آپ کو ایسے جلہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اپنے سہیت کلا اور سنسکرتی کیر لے کر جھارکھنڈ میں پرسد ہے ساہب گنجلہ بھارت کی جھارکھنڈ راج کا ایک جلہ ہے جلے کا مکھیالے ساہب گنج میں ایستیت ہے یا جلہ جھارکھنڈ کے پوروی بھاگ میں ایستیت ہے ساہب گنجلہ کی اتری سیما بیہار راج سے پورپ کی سیما پسچم بنگال سے ملتی ہے یا ایک ایسا سہارہ جو اپنے اتحاس اور خوبیوں کے لیے بھرا پڑا ہے جھارکھنڈ راج کا ایک ایسا جلہ جہاں پر گنگا ندی کا اسپرس ملتا ہے اس جلے کو نمام گنگے کے پروجیکٹ پل بھی بنایا جا رہا ہے ایسا جلہ جو مغل کے ادھین بنگال چھت راجدھانی کے روپ میں رہ چکا ہے جسے راج محل کے نام سے جانا جاتا ہے ایسا پریٹن افتل جو مرنجن سے بھرا پڑا ہے ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ترہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان جرور دبائیں جس سے ویڈیو کا نوٹیفکیسن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے چلتے ہیں ایک ساندار سفر میں صاحب گنجلہ گنگا ندی کے کنارے پر بسا ہوا ایک ایسا سہارہ جو اپنے اتحاس اور بیر کراندکاریوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے یا سہر راجمحل کی پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے یا راجمحل پہاڑی اپنے پیڑ پودھے بنسپتی اور کوئلے کی خاددانوں کیلئے جانا جاتا ہے صاحب گنجلہ راجدھانی راجی سے چار سو ستائیس کلومیٹر کی دوری پرسط ہے اس جلے کا بھگولک چھت پر پندرہ سو ننیانے ور کلومیٹر ہے دو ہزار تیس کے انسار یہاں کی جن سنکھت تیرہ لاکھ اٹھانوے ہزار ہے لنگا انپاد کی بات کریں تو پرتیک ایک ہزار پرسط پر نو سو باؤن مہلائیں ہیں دھارمک جنگرنہ کے ادھار پر اس جلے میں پچپن پرسن ہندو چونتیس پرسن مسلم سات پرسن کسٹین تتھا سرانہ جنجاتیاں چار پرسن اور اندھرم کے لوگ بھی اس جلے میں نواز کرتے ہیں صاحب گنجلہ کی بھاسا ہندی سنتھالی بنگلا بھاسا بولی جاتی ہے صاحب گنجلہ پہلے دمکا جلے کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن آج کے سمعے میں صاحب گنجلہ دمکا جلے سے الگ کر کے ایک نیا جلہ بنایا گیا اس جلے کا گھٹھن سترہ مئی انیس سو تیراسی میں دمکا جلے سے الگ کر کے بنایا گیا اس جلے کی ارتبیوستہ مک روپ سے کسی پر آدھاری تھے جلے میں اگائی جانے والے پرمک فسل، دھان، مکہ، ارہر، ارد اور مونگ، سویابین، جوار، باجرہ، گیہوں، رائی، چنہ اور کچھ سبجیاں اگائی جاتی ہیں صاحب گنجلہ میں کے پریٹرین اصطل، کٹیر اور گرامیڈ ادھوگ ہیں جلے میں پرسید پرمک ادھوگ ہیں ہینڈ لوم ادھوگ، بیوڑی ادھوگ، مٹی کے برتن بنانے کا کار، پتھروں کے سامان بنانے کا کار، رسی بنانے کا کار کیا جاتا ہے صاحب گنجلہ میں گرامیڈ لوگ، چھیاسی دسملو بارہ پرسن پتھا سہری لوگ، تیرہ دسملو اٹھاسی پرسن لوگ یہاں پر رہتے ہیں صاحب گنجلہ میں دھار میں پرانک تحسید دسکورٹ سے کئی دسملیاں اصل بنے ہوئے ہیں ادھوگا پچھی یا بھیاران یہ جھیل بہت ہی بڑے چھیتر میں فیلہ ہوا ہے اور اس جھیل میں بہت ساری مچھلیاں ہیں اس ابھیاران میں بہت سے پچھیوں کی پجاتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں تھنڈ کے سمیں پر یہاں پر کافی پچھیوں کی پجاتیاں دیکھی جاتی ہیں اگر آپ پچھیوں کے پریمی ہیں تو ادھوگا پچھی یا بھیاران میں جرور آنا چاہیے یا صاحب گنجل میں گھومنے کا مکھ جگہ ہے موتی جھرنا یا ایک بہت ہی سندر جھرنا ہے جھرنے کا پانی اوجی پہاڑیوں سے نیچے کی اور گرتا ہے جہاں آپ نیچے کھڑے ہو کر نہانے کا مجھا لے سکتے ہیں یہاں پر سیو بھگوان کا جو مندر بنا ہوا ہے یا بہت ہی سندر مندر ہے یہاں پر بہت سارے لوگ بھگوان سیوک کے درسن کرنے کے لئے آتے ہیں یا جھرنا صاحب گنج کے مہراج پر میں اسیت ہے یہاں پر آپ کو پراکٹک سندرتہ اور اوجیے اوجیے پہاڑ دیکھنے کو ملتے ہیں بارہ دری یا اس مارک صاحب گنج سے 35 کلومیٹر دور ہے یا اس مارک نجدی کی ریلوے سٹیسن تال جھری ریلوے سٹیسن ہے یا اس مارک ایک اوجیے چبوتری کے اوپر بنی ہوئی ہے اس مارک پر جانے کے لئے سیڑھیوں کا استعمال کیا جاتا ہے بارہ دری اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بارہ دوار بنے ہوئے ہیں اس کا نرمان کا سرے بنگال کے نباب میر کاسیم علی خاک ہو جاتا ہے یہ بارہ دری بہت ہی سندر ایٹوں سے بنی ہے اس بارہ دری کے پاس ہی ایک بڑا سا تالاب بنا ہوا ہے جامعہ مہجد یا ایک صاحب گنج جلا کا پراشین مہجد ہے اس مہجد کا نرمان سمنات اکبر کے سمیں میں کرایا گیا تھا اس مہجد کا نرمان ایٹوں کے دورہ کرایا گیا ہے یہاں پر آس پاس کے لوگ سکربار کے دن مسلم لوگ نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں صاحب گنج جانے کے لئے ریل مارک سرگ مارک تھا وائی مارک دورہ آوا گمن کیا جا سکتا ہے یہ پڑوسی جلوں سے اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے اس جلے کے مادہم سے نیسنر حیبے سنکھے ستائیس گجرتی ہے صاحب گنج جانے کے لئے بس، ٹمپو، ٹیکسی، ایوم، ان سادنوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے صاحب گنج جلہ کا مخ ریلوے سٹیسن کا نام صاحب گنج ریلوے سٹیسن ہے یہ سٹیسن مالوہ ڈیویجن کے انترگت آتا ہے یہاں کا نددی کی ہوای ادھا پٹنا میں استطح ہے دوستو صاحب گنج جلے کے بارے میں جانکاری کیسے لگی؟ اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک سسکرائب ساسیار جرور کریں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہند